اسلام علیکو فرینڈز ویلکم آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل اڈیوانس ٹیچنگ میں تو دوستو یہ ہمارا لیوٹ ڈیزائن کا پارٹ 5 ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم جو ہے وہ یہ کورسز والا پورشن جو ہے وہ کور کریں گے یہ ڈیزائن کرنا ہم آج کی اس ویڈیو میں سیکھیں گے جیسا کہ فرینڈ ہم اپنی پچھلی ویڈیو میں جو ہے وہ میں آپ کو یہاں پہ دکھاتا ہوں یہ اتنا پورشن ہم کور کر چکے ہیں جیسے کہ ہم نے اس کو رسپونسویو بیو نا لیا ہے، موائل کے لیے میں ہم نے پچھلی ویڈیو میں بنائی ہے جیسے کہ اگر ہم موائل کے لیے اس کو اپن کرتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس سائیڈ بار جو وہ بن رہا ہے تو موائل کے لیے اس کو رسپونسویو بیو индع لیا تو آج کی اس ویڈیو میں ہم قورسز والا پارٹ جو ہے نمیچے والا میں آپ کو یہاں پہ دکھاتا ہوں جو ہم کور کریں گے یہ والا پارٹ جو ہے وہ ہم اس ویڈیو میں کور کریں گے تو چلی فرنڈ یہ اسی فائل کو میں VS Code میں اپن کر لیتا ہوں تو یہاں پہ فرنڈ میں VS Code میں آ چکا ہوں یہاں پہ میں نے وہی HTML کا ڈاکومنٹ اور CSS کی فائل جا وہ اس ویڈیو میں اپن کر لی ہے تو یہ ہمارا کوڈ جو ہے وہ ہم نے یہ کیا ہے اپنی پیشلی ویڈیوز میں کور کیا ہے تو یہاں پہ یہ ہمارے پاس جاواسکرپٹ کا کوڈ ہے تو یہاں پہ میں تھوڑا سا مینٹن کر دیتا ہوں یہاں پہ جیسے کہ java script code ٹھیک ہے اس کو میں نے یہاں پہ مینٹن کر دی ہے یہاں پہ میں اس کو کمیٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کو نیچے کر دیتا ہوں اب یہاں سے ہم جو ہے میں لکھتا ہوں courses section courses والا section جو ہے وہ ہم start کرنے جا رہے ہیں start یہ میں نے لکھتا ہے اس کو بھی میں کمیٹ کر دیتا ہوں اب یہاں پہ ہم نے courses کے لیے یہاں پہ میں ایک نیو سیکشن مناؤں گا جیسے کہ یہاں پہ میں نے section لیا تو اس پہ میں class لگاؤں گا اس section پہ courses class میں نے لگائی courses ٹھیک ہے جی اب اس کے اندر سب سے پہلے ہمارے پاس ہوگی ایک heading جو کہ میں نے آپ کو بھی دکھایا جو لکھے ہو یاری ہے free courses تو یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں free courses اس کے نکے ہمارے پاس ایک paragraph ہے چھوٹا سا یہاں پہ میں lorem 7 word کا ایک paragraph لی دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ ہو گیا ہمارے courses sakes کے اندر ہمارے پاس جو ہے catch 1 اور p ہو گیا اور یہاں پہ میں ایک اور ڈیو لیتا ہوں جیسے کہ میں نے اس پہ class لگا دی row میں نے اس پہ row class لگا دی اور اس کے اندر جو ہے وہ میں ایک اور ڈیو لوں گا جیسے کہ اس کے اندر ہمارے پاس ہے میں کہہ دیتا ہوں اس کو course course hyping imagine ٹھیک ہے یہ میں نے class لگائی اس ڈیو پہ اور اس کے اندر میں جو ہے وہ images رکھوں گا ٹھیک ہے جیسے کہ میں پہلی امیجز کے اندر رکھتا ہوں ایمجی ٹیگ یہاں پہ میرے اسی فولڈر کے اندر امیجز موجود ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو دکھائی بھی تھی امیجز کے اندر ہمارے پاس سب سے پہلی ہے ایسٹی ایمل کی امیج اب یہاں پہ ہمارے پاس میں کہ کروں گا یہ ڈیو مارے پاس جو انا کورس امیج والی اسی پوری کو میں کوپی کروں گا یہاں پہ میں نے کوپی کیا نیچے پیسٹ نیچے پیسٹ تین بار میں نے ان کو پیسٹ کر دیا بس میں یہاں پہ امیجز چینج کر دوں گا یہاں پہ امیج ہو جائے گی سی ایس ایس کی یہاں پہ ہو جائے گی جاوا سکرپٹ کی ابھی میں سیو کرتا ہوں اس فائل کو میں آپ کو ایسے ہی چیک کرواتا ہوں ہمارے پاس جو بروزر میں اوپن ہے تو یہاں پہ میں اس کو ریفرش کرتا ہوں تو یہاں پہ نیچے فرنڈ ہمارے پاس جو ہے وہ یہاں پہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ہیڈنگ آ چکی ہے یہاں پہ نیچے چھوڑا سا بائیگراف آ رہا اور یہاں پہ ہمارے پاس تین امیجز آ رہی ہیں اب یہاں پہ ہم نے اس کو اس طرح کا ڈیزائن بنانا ہے ٹھیک ہے تو چلیئے اب اس کی تھوڑی سی 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 ایس ایس کرتے ہیں تو یہاں پہ چلتے ہیں ہم سی ایس ایس میں یہاں سب سے پہلے میں کورسز والی ڈیو کو تارگر کروں گا سیکشن کو تو یہاں پہ میں کیا کروں گا یہاں پہ نیچے آکے میں یہاں پہ لکھوں گا کورسز یہاں پہ چہے میں بھی لکھ رہے تھا ہوں میں courses css start ٹھیک ہے یہ میں نے commit کر دیا ہے اب یہاں بھی میں لکھتا ہوں courses والی ڈیو اس کو میں سب سے پہلے ایک width دوں گا جاتا کہ میں نے width اس کو دی 80% 80% میں نے width دی اس کو میں جو ہے اس کی text align جو ہے نا اس کو میں کرتا ہوں center اور اس کو میں تھوڑا سا جو اوپر والا ہمارا section اس سے padding دے دیتا ہوں جیسے کہ میں نے padding دے دی اس کو padding top 30 pixels یہ میں نے padding دے دی ابھی میں آپ کو check کرواتا ہوں اس کو اس section کو courses والی پہ ہم نے کیا ہے تو یہاں پہ یہ ہمارے پاس section ہے تو اس میں ہمارے پاس یہاں پہ دیکھیں یہ center بھی ہو چکا یہاں سے اوپر سے تھوڑی چیسی space بھی آ چکی ہے اب ہم نے یہاں پہ دیکھیں fully center نہیں ہے تو یہاں پہ میں اس کو margin دیتا ہوں جیسے کہ یہاں پہ میں نے margin اس کو دے دیا auto margin auto دینے سے یہ کیا ہوگا یہ left اور right سے center میں آ جائے گا ہمارے page کے بالکل center میں یہاں پہ دیکھیں اب یہ سارا کچھ ہمارے جو ہے وہ center میں آ جکا ہے courses واری ڈیو پہ ہم نے اتنا ہی کام کرنا ہے اب ہم جو ہے وہ اس h1 کو اس paragraph کو اور اس images کو target کریں گے تو چلیے کرتے ہیں ہمارے courses کے اندر سب سے پہلے کیا ہے h1 تو یہاں پہ میں لیکھوں گا courses کے اندر جو h1 ہے نا اس کو میں کہتا ہوں font size جو ہے نا اس کا اس کو کر دو 40 pixels ٹھیک ہے ایسے ہی میں ہمارے پاس جو ہے وہ courses کے اندر ہمارے پاس p tag بھی ہے اس کا میں font size رکھ دیتا ہوں ادھر جیسے کہ میں نے font size رکھ دیا اس کا 14 pixels کا ٹھیک ہے دونوں کو میں نے font size دے دیا save کر کے چیک کرواتا ہوں آپ کو تو یہاں پہ چلتے ہیں بروزر میں میں اس کو refresh کرتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس اس کا font size بڑھ چکا ہے اور اس کا بھی جو ہے set ہو چکا font size اب ہم نے اس کو تھوڑی سی اس paragraph کو padding دینی ہے تو ہم تھوڑی سی padding دیتے ہیں تاکہ نیچے والی images میں space آ جائے تو یہاں پہ میں اس کو padding دے دیتا ہوں padding جیسے کہ میں نے دے دی 10 pixels کی چلیں پیڑنگ دے دیکھیں اس کو چار اطراف سے padding دی رہا ہے وہ ہمارے پاس آ چکے پی ٹیک کو اور یہاں پر ہم نے padding top نہیں padding چار اطراف سے دینی ہے اس کو تو جسکے top سے ہی آ رہی تھی ابھی یہاں پر دیکھیں ہم نے top سے نہیں دینی چار اطراف سے دینی ہے تو میں نے padding دیکھ دیا آپ دیکھیں اس کو نیچے سے بھی formatting آ رہی ہے تو اب یہ ہمارا دونوں part جوھا وہ cover ہو چکے ہیں ہی ون اور پی ون یہاں پہ تھوڑا سا color کا difference ہے color جو ہے وہ آپ change کر سکتے ہیں جیسے کہ یہاں پہ color کوئی اور ہے تھوڑا سا جیسے کہ light gray سا تو یہاں پہ آپ color بھی دے سکتے ہیں جیسے کہ یہاں پہ color ہم دے دیتے ہیں کوئی بھی جیسے کہ میں color دے دیتا ہوں اس کو hash hash 777 یہ میں نے color دے دیا اس کو تو یہ color اس پہ اپلائی ہو جائے گا اب next ہم نے جو target کرنا ہے وہ کرنا ہے ہم نے یہاں پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ والی رو کے اندر ہمارے پاس اور سی image ہے تو ہم نے یہاں پہ رو کو ماں بھی target کر کے دکھاتا ہوں آپ کو تو یہاں پہ میں لکھوں گا جس پہ ہماری رو کی class لگی ہوئی ہے نا اس کو جو ہے وہ سب سے پہلے میں display flex بناؤں گا کیوں بناؤں گا میں آپ کو دکھاتا ہوں ابھی display flex بنانے سے یہ ایک رو میں آ جائیں گی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ refresh کر کے بھی دیکھیں یہ center میں آ رہی ہے ایک دوسرے کے نیچے میں میں نے اس کو display flex بنانا دیا رو کو اب رو کے اندر ہی یہ images آ رہی ہیں تو یہ کیا ہوگا display flex بن کے یہ ایک رو میں آ جائے گی یہاں پہ میں نے اس کو refresh کیا تو یہاں پہ دیکھیں یہ ہمارے پاس جو ہے وہ ایک رو میں آ چکی ہیں اب ہم نے ان کو تھوڑا سا اور اس کی setting کر دی ہے تو یہاں پہ چلتے ہیں اب یہاں پہ ہمارے پاس دیکھیں یہ آپس میں جڑی ہوئی ہیں تو یہ میں دراصل جو ہے نا flexbox کی properties کو use کر رہا ہوں اس پہ بھی میری playlist موجود ہے تو یہاں سے میں اس کو دیتا ہوں justify content space between یہ equal space آ جائے گی ان چاروں images کے درمیان میں یہاں پہ دیکھیں میں اس کو refresh کرتا ہوں تو یہاں پہ ہمارے پاس جتنی بھی images ہیں ان کے درمیان میں جو ہے انہوں نے space آ چکے یہاں پہ دیکھیں equal space جو ہے وہ انہوں نے لے لی ہے اب یہاں پہ ہم جو ہے وہ چلتے ہیں نیچے اب یہاں پہ ہم نے رو کو بس اتنا ہی define کیا اب رو کے اندر ہمارے پاس جانا وہ course images ہے ایک div ہے اس پہ course image کی ہم نے id لگائی ہے اس کے اندر ہمارے پاس images ہے اب ہم نے پہلے اس کی css کرنی ہے ٹھیک ہے course images والے کی میں نے اس کو copy کیا یہاں سے جو name دیا ہم نے div کو id class اور یہاں پہ میں اس کو paste کرتا ہوں start میں dot لگا دیتا ہوں اب یہاں پہ ہم اس کا جو ہے وہ css کریں اس کی css میں کہہ کروں گا میں flex basis جو ہے وہ لگاؤں گا یہاں پہ یہ minimum width and maximum width کے جیسے کام کرتی ہے یہ property flex box کی میں اس کو دے دوں 32% ٹھیک ہے اور یہاں سے میں جو ہے اس کو دیتا ہوں جناب margin bottom سے دیتا ہوں تھوڑا سا 30 pixel کا جو space آجا ہمارے پاس اس کے علاوہ میں جو ہے وہ اس کو دیتا ہوں جناب اور ہم اس میں دے دیتے ہیں جناب اس میں border radius تھوڑا سا دے دیتے ہیں جو کہ ہماری images کا border جو ہے وہ تھوڑا سا جو ہے وہ گول سا ہو جائے گا تو میں 15 pixel کا سوری اس میں border radius دے دیتا ہوں اور یہاں پہ ہم overflow جو ہے نا اس کو hidden کر دیتے ہیں یہاں بھی دیکھیں اب میں save کر کے اتنا ہی آپ کو check کرواتا ہوں یہاں پہ refresh کر کے یہاں پہ جیسے ہی میں نے اس کو refresh کیا تو یہاں پہ دیکھیں اب بھی ہمارے پاس جو ہے نا کچھ apply نہیں ہوا دیکھتے ہیں یہاں پہ چلیں میں یہاں پہ چلتا ہوں یہاں پہ میں نے لکھا course آئیفن image تو ہم نے یہاں پہ کہا دیا ہے course آئیفن image ہی دی جائے چلیں اب ہم نے یہ store work نہیں کرے گا اب ہم image کو target کرتے ہیں اس کے اندر جو image آنا اس کو target کرتے ہیں بعد میں ہم اس کو دیتے ہیں ہم نے border radius بھی دے دیا سارا کچھ تو یہاں پہ دیکھیں میں کرتا ہوں کہ یہ جو ہماری course آئیفن image والی ڈیو ہے اس کے اندر جو img tag ہے نا اس کی css اس کی width جو ہے نا یہاں پہ میں اس کو width دوں گا images کی width 100% اور ان کو میں ایک height بھی دے دیتا ہوں height میں کیوں دوں گا height میں اس لیے دوں گا کیونکہ جتنے بھی ہو سکتا ہے میری image چھوٹی بڑی ہو تو وہ same size میں آ جائیں گے تو میں 200 پیزل کی اس کو height دے دیتا ہوں یہاں پہ میں اس کو display جو ہے نا block بنا دیتا ہوں save کر کے اب ہم چیک کرتے ہیں یہاں پہ اس کو میں refresh کرتا ہوں جناب تو یہاں پہ دیکھیں اب ہماری images جو ہیں وہ بالکل width بھی آ چکی ہے سارے کچھ جو ہے ہماری images بالکل صحیح سے adjust ہو چکے ہیں یہاں پہ دیکھیں corner border radius وغیرہ بھی apply ہو چکا ہے images پہ تو اب ہمارا اتنا portion جو ہے وہ cover ہو چکا ہے تو اب next ہمارے پاس جو next image آ رہی ہیں یہاں پہ دکھاتا ہوں میں آپ کو یہ جو نیچے آ رہی ہیں ہمارے پاس images اب ہم نے ان کو target کرنا ہے تو ان کے لیے میں کیا کروں گا کرنا بس کچھ نہیں ہے آپ نے یہ ساری css کر لی یہاں پہ یہ ساری css کرنے کے بعد آپ نے چلے جانا ہے اپنے html کے document میں اور یہاں پہ یہ جو row ہے نا یہ پوری کی پوری row آپ نے copy کر لینا ہے یہاں سے ایسے میں اس کو copy کرتا ہوں دیکھیں میں نے اس row کو copy کیا اور یہاں پہ نیچے میں اس کو paste کر دیتا ہوں paste ہو گیا اب جو ہے ہمارے پاس جہاں پہ میں images change کر دوں گا یہاں پہ ہمارے پاس آئے گا bootstrap کی image میں نے رکھی ہوئی ہے اسی folder کے اندر اس کے علاوہ ہمارے پاس php کی image ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے وہ laravel کی image ہے سیو کرتا ہوں یہاں پہ یہ بھی میں آپ کو check کرواتا ہوں یہاں پہ دیکھیں میں اس کو refresh کرتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس جو ہے وہ نیچے images بھی آ چکے ہیں یہاں پہ دیکھیں اب ہماری images والا part جو ہے وہ cover ہو چکا ہے یہاں پہ دیکھیں سارا کچھ جو ہے وہ ٹھیک ہے اب ہم نے next جو کرنا ہے نا وہ ہے کرنا ہم نے جیسے کہ یہاں پہ دیکھیں اس پہ میں images پہ hover کر رہا ہوں اگر جیسے کہ یہاں پہ ایک effector لگا ہوا ہے یہاں پہ دیکھیں hover sliding over آ رہا ہے یہاں پہ دیکھیں لنک آ رہا ہے جیسے میں جس پہ image پہ کر رہا ہوں تو یہ ہمارے پاس لنک آ رہا ہے یہاں پہ دیکھیں تو یہ والا part رہا گیا یہ والا part ہم جو ہے وہ next ویڈیو میں میں آپ کو بنانے سکھاؤں گا اب یہ ہماری ویڈیو کے لیند سے زیادہ ہو جائے گی تو اس ویڈیو میں ہم نے جو ہے وہ اتنا part cover کر لیا ہم نے اپنی images لگا لیا ہے free courses والی next ہم جو ہے وہ اس کا sliding effect بنائیں گے یہ جو اس پہ hover کرنے پہ ہمیں جو ہے وہ effect لگا ہوا ہے یہ بنائیں گے اس کے بعد ہم جو ہے وہ next ہم آگے کی طرف جو ہے وہ move کریں گے یہاں پہ دیکھیں ٹھیک ہے جی اللہ حافظ